درستگردی ادعات کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے علیمہ خان اور عزمہ خان کا دو دن کے جسمانی ریمانٹ دے دیا ادعات نے دونوں بہنوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمائیست موجود ہیں نمائندہ آج نیوز فہد بشیر فہد بتائے گا کس بنیاد پر جسمانی ریمانٹ دیا گیا ہے دیکھیں بہت کل ادعات کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے بانی پیٹے کی دونوں بہنوں کو دو دو دن کی جسمانی ریمانٹ پر پریس کے حوالے کر دیا جس وقت جو ان کے وکیر علی رخارہ ان کی جانے سے دلائل بھی دیا گیا ان کی جانے سے کہا گیا کہ عزمہ خان علیمہ خان کو ترسار کرنے کی وجہ بانی پیٹے کی جو ہے بہنوں نے جبکہ ایٹی سی کے جج ابو الحسنات ذلکرنین نے ترسار کیا عزمہ خان علیمہ خان سے مزید تفتیش کرنی ہے جبکہ پرسکیوٹر راجہ نوید نے ذنہل دیتے ہوئے کہا عزمہ خان علیمہ خان کے اخلاف کے سنگین نویس کے ہے جبکہ جو وکرے ہیں آسیب بیگ ان کی جانب سے کہا گیا کہ علیمہ خان علیمہ خان علیمہ خان کی عمر دیکھیں علیمہ خان علیمہ خان کا جسمانی ریمانٹ پر جو فیصلہ محفوظ تھا دو دن کے جسمانی ریمانٹ پر اب ان کو پلیس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ جو وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی کی بھی جو دلائن شروع تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ گرفتاری کے وقت عزمہ خان علیمہ خان کے پاس کچھ نہیں تھا میری پرسو زمانے لگی ہوتی مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا جبکہ غلہ پر دشتگردی ایک کے تیز مقدمہ درج ہو رہے ہیں اس کے ساتھ دیکھا گیا کہ جو وکیل فیصل چود گیا ان کی جانے سے کہا گیا ہے کہ عزمہ خان علیمہ خان کو چار اکتوبر گرفتار کیا گیا دو روز کہاں رکھا گیا جبکہ وکیل فیصل چودری نے عزمہ خان علیمہ خان کو کیسے ڈسیارٹ کرنے کی استدابی کی اس موقع پر دیکھا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے بکلے ہیں بڑی ان کی جو تضا جہاں پہ سماعت کے دوران موجود تھی جبکہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا سماعت کے دوران کے پلیس کی جانت سے علیمہ خان علیمہ خان کے مزید دس رج اسمالی روان کی استدابی کی گئی پروسیکیوٹر نے کہا کہ علیمہ خان علیمہ خان نے کارگنان کو برکایا کارگنان پلیس پر حملہ آور بھی ہوئے ملزمان سے میگا پون برامت کیا گیا پلیس پون برامت کرنا ہے جبکہ